موسیقی ہوتا ہے تو دوسرے سین میں ہم کو ہماری ہیروین کا انٹرڈکشن ہوتا ہے اور اس کا نام ہے مریہ تو مریہ کے بارے میں بتایا جائے تو یہ لڑکی اتنا شوشلائز نہیں ہے یعنی اس کے کوئی فرنس ہے نہ ہی یہ لوگوں سے اتنا زیادہ بات نہیں کرتی اور مریہ کے فادر بھی ہے جس کا نام ہے دین اور دین ایک پیسٹک سرجیرین ہے یعنی لوگوں کا بگڑا ہوا تھوپڑا یا ان کی باڑی پیسٹک سرجری سے ٹھیک کرتا ہے اور مریہ کی ماں بھی ہے جس کا نام ہے ایمی اور ایمی مریہ کو ہمیشہ شوشلائز رہنے کی ایڈوائز دیتی رہتی ہے یعنی وہ لوگوں میں گھومیں فرے لوگوں سے بات کریں باگی ٹینیجز کیسا کرتے ہیں ویسا اور وہ ورال ان کی فیملی کے بارے میں بات کیا جائے تو دین کو ہر ایک چیز پرفیکٹ ہونا چاہیے اور مریہ کی لائف ایک حساب سے دین ہی کنٹرول کرتا رہتا ہے اور مریہ اپنے فیلنگز اٹلیسٹ اپنے پیرنس کو بھی شیر نہیں کر پاتی اتنی شرمیلی لڑکی ہے یہ ایمی کے بارے میں ب بات کیا جائے تو وہ ہمیشہ اپنے پتی کی بات مانتی رہتی ہے مریہ کی ایک لوٹی بچپن کی بیسٹ فرنڈ ہے اور اس کا نام ہے لیلی اور اکثر یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ سکول جاتے ہیں اور اس لڑکے کا نام ہے مارک جب بھی موقع ملتا مارک ہمیشہ مریہ کو ٹیز کرتے رہتا ہے اس کو ستانے لگتا ہے اس کی انسلٹ کرتے رہتا ہے لیکن مریہ مارک کو پلٹ کے جواب نہیں دے پاتی اور یہاں پر میں اور ایک ایک بات بتا دوں کہ لیلی صرف نام کی بیسٹ فرنڈ ہے جب لیلی سکول آ جاتی تو وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ گھل مل جاتی اس کی وجہ سے مریہ اکیلی پڑ جاتی اور اس کے بعد اس کا کوئی نافرنڈ رہتا ہے اور لیلی کا ایک بائی فرنڈ ہے جس کا نام ہے شین اور ان دونوں کو ریلیشنشپ کو دیکھ کر ہمیشہ مریہ یہ سوستی رہتی ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا بائی فرنڈ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میرے بھی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کر پاتی لیکن مریہ کے پاس اٹلیشٹ ایک دھ ترکے کے بارے میں سناتی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ونٹر پرام آنے والا ہے پرام مطلب آپ جانتی ہونا سٹونٹ آف دا ایئر میں دیکھا ہی ہوگا تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ پرام ایک ٹرڈیشن مانا جاتا ہے لیکن مریہ اپنی ماں پر چلانے لگتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پرام پر نہیں جائے گی اور غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے وہ دیکھ کر دین ایمی سے کہتا ہے کیوں تم اسے اتنا فورس کر رہی ہو اگر اس کو پسند ہوتا تو وہ چلی ج جاتی اس کی لائف اس کی حساب سے جینے دو لیکن ایمی کہتی ہے میں تو صرف اسے سوشلائز رہنے کے لیے کہہ رہی ہوں اس سے اس کا من بھی بہل جائے گا اس کے بعد مریہ اپنے باتروم کے میرر میں ایک فوٹو پاتی ہے اچول سی وہ فوٹو نہیں ہوتی ایک سکیننگ ریپورٹ ہوتی ہے جو مووی کے سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا یعنی ایک کوک میں دو بچے یہ دیکھ کر مریہ شاک ہو جاتی ہے وہ سوشن لگتی ہے کیا میری بھی ایک جڑوا بہن تھی یا بھائی تھا لیک لیکن اس کے بارے میں مریہ اپنے پیرنٹ سے کچھ بھی نہیں پوچھتی جب مریہ اپنے باتروم میں ہوتی ہے تب یہاں پر ایک سین دیکھنے کو ملتا ہے یعنی مریہ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اور اس کا شیشے کا ریفلیکشن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر مریہ خبرا جاتی ہے اور وہاں سے دور بھاگنے لگتی ہے تو اسی بات کو کنفارم کرنے کے لیے مریہ بھر اس میرر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بھر سے اس میرر کو کلین کرنے لگتی ہے لیکن ب پیر وہی ہوتا ہے یعنی مریہ کچھ اور کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کا ریفلیکشن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر وہ اور گھبرا جاتی ہے اور اپنے باتروم سے باہر آ جاتی ہے تو دوسرے دن صبح یہی بات ڈین کو بتانے کی کوشش کرتی ہے تو مریہ کی بات کو بیچ میں کٹ کرتے ہوئے ڈین مریہ سے کہتا ہے تم نے کل رات دھن سے سویا نہیں پہلے تم اپنے نیند پوری کرو اور کم نیند کی وجہ سے بہت برے سپنے بھی آنے لگتے ہیں پہلے جاؤ اور اپنے ن لوگ دیتی ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے آخر کار وہ بتانا کیا چاہتی ہے لیکن پھر ڈین مریہ کو آرڈر کر دیتا ہے کہ وہ جا کے اپنے نیند پوری کرے افسوس مریہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب مریہ اپنے سکول جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے پھر یہاں پر یہی سین چلتا ہے یعنی مریہ کچھ اور کام کرتی رہتی ہے اور اس کا ریفلیکشن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور اس بار مریہ اپنے ریفلیکشن کو دھیان نہیں دیتی جب مریہ سکول جاتی ہے تو موقع دیکھ کر مارک اس کی انسل کر دیتا ہے اس کو نیچے گرا دیتا ہے وہ دیکھ کر شان کو بہت گستہ آتا ہے اور ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے لیکن لیلی اپنے بار فرنڈ کو روک دیتی ہے اچولی میں یہاں پر لیلی کو آگے آنا چاہیے تھا مریہ کا ڈیفنس کرتے ہوئے لیکن یہاں پر شین نے آگے بڑھا تو لیلی صرف نام کی فرنڈ ہے تو اسی دن رات مریہ اپنے باتر میں جاتی ہے یہ کنفارم کرنے کے لیے جو کل رات اس نے دیکھا تھا کیا وہ اس کا وہم تھا یا ریل اب یہاں پر اس کا ریفلیکشن ریویل میں آتا ہے وہ دیکھ کر مریہ اپنے ریفلیکشن سے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم کیا نام ہے تمہارا اور یہاں پر کتنے دن سے ہو کیا چاہتی ہو مجھ سے تو مریہ کا ریفلیکشن اپنا نام بتاتی ہے وہ کہتی ہے میرا نام ہے ایرام اور جب سے تم یہاں پر ہو کب سے میں بھی یہاں ہوں اور میں تمہارے خوشی شاہتی ہوں تمہارے غم کو تمہارے پرابلمز کو دور کرنے آ ہوں میں تو اسی طرح ان دونوں کی بیچ کچھ باتیں ہوتی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے فرنس بھی بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے اگلی صبح مریہ بہت خوش نظر آتی ہے اور مریہ کا یہ فیس دیکھ کر اس کے پیرنس بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی میں مریہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ ونٹر پرام جانے کے لیے ریڈی ہے لیکن لڑکا ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس کے بعد مریہ اپنا سکول ختم کر کے اپنے ڈائٹ کے کلینک کو آتی ہے کیونکہ مریہ اور اس کے ڈائڈ یہ دونوں مل کر مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہی پر ڈین کی ایک پیشنٹ آتی ہے جو آج اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں تھا اس کے باوجود بھی وہ عورت ڈین سے ملنے آئی ہے یہ دیکھ کر مریہ کو بہت عجیب لگتا ہے لیکن مریہ کچھ بھی نہیں کی تھی اور یہ دونوں مووی دیکھنے کے لیے چلی جاتے ہیں اور جب یہ دونوں مووی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب ڈین میریہ سے کہتا ہے کچھ مہنوں میں تمہارا بڑے آنے والا ہے اور اس بار میں تم کو بہت بڑا سرپرائز گفت کرنے والا ہوں وہ سن کر مریہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور یہی دن بھر کی باتیں شیئر کرنے کے لیے مریہ احرام کے پاس آتی ہے لیکن احرام مریہ کو اپنے باپ کے خلاف اپسانے لگتی ہے احرام مریہ سے کہتی ہے ڈین تمہارا خیال نہیں کرتا لیکن مریہ احرام سے کہتی ہے ایسا نہیں ہے میرے ڈیٹ میری بہت کیر کرتے ہیں لیکن احرام کہتی ہے اسے کیرنگ نہیں اسے حق جتانا کہتے ہیں تو دوسرے دن مریہ کو اپنے کلینک بلاتا ہے اور مریہ کا بڑے گفت بتانے لگتا ہے یعنی دن مریہ کی فیس کو کچھ آلٹر کرنا چاہتا ہے پلاسٹک سرجری کے طرو اور اسی کیلئے دن مریہ کے فیس کے کچھ میجرمنٹس لینے لگتا ہے یہ دیکھ کر مریہ بہت رونے لگتی ہے لیکن وہ باہر ظاہر نہیں کر پاتی تو سیم اسی طرح اسی رات مریہ احرام سے بات کرنے لگتی ہے لیکن اس بار احرام مریہ کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکانے لگتی ہے کہ اس کی ماں بھی اس کی کیر نہیں کرتی لیکن مریہ احرام سے کہتی ہے میری ماں بہت ویخ ہے وہ بھی ڈین کی بات مانتی رہتی ہے تو اسی طرح یہ دونوں بات کرتے رہتے ہیں اور باہر سے مریہ کی ماں اس کی باتیں سن لیتی ہے اور ایمی یہی بات ڈین کو بتانے جاتی ہے لیکن ڈین ایمی کے باتوں کو نہ سنتے ہوئے اس کو کہتا ہے تم کو ویڑ سے یہ دورہ پڑا ہے لو پہلے گولی کھاؤ اور سو جاؤ اور ایسے ہی ڈین ایمی کو سلا دیتا ہے اور یہاں پر میں اور ایک ایک بات بتا دوں کہ ایمی کو بیچ بیچ میں بہت برے سپنے آتے رہتے ہیں اور اسی کے لیے ایمی کچھ پلس لیتی رہتی ہے اب چونکہ ونٹر پرام آنے والا ہے اور مریہ کو فگر سکیٹنگ کرنی نہیں آتی لیکن لیلی کو سکیٹنگ بہت اچھی آتی ہے اور لیلی مریہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اس کی وجہ سے مریہ نیچے گر جاتی ہے وہ دیکھ کر لیلی ادھر ادھر خوشی سے گھومنے لگتی ہے اور مریہ سے کہتی ہے وہ میرا ہے صرف میرا یعنی یہاں پر شین کی بات ہو رہی ہے لیلی یہ سمجھتی ہے کہ مریہ شین پر ڈورے ڈال رہی ہے لیکن ایچولی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو لیلی مریہ کو اکلا چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو سیم اسی طرح ایرام مریہ کو لیلی کی خلاف بھڑکانے لگتی ہے ایرام مریہ کو اس کے بچپن کے کچھ انسیڈنس یاد دینا لگتی ہے یعنی بچپن میں لیلی نے مریہ کو ایک کمر میں بند کر دیا تھا اور خود لیلی اس کے دوسرے فرنڈز کے ساتھ کھیلنے چلی گئی تھی یعنی لیلی مریہ کا بیسٹ فرنڈ ہونے کا ناٹک کر رہی ہے بس اس کے بعد ایرام مریہ سے قیدی ہے میں تمہارے سارے دکھ اپنے میں لے لوں گی بس تم کو اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ اور مجھے کس کرو اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتی ہوں اسی طرح مریہ اپنے دونوں ہاتھ شیشے پہ رکھتی ہے اور جب کس کرنے جاتی ہے کہ تب ہی مریہ کی ماں دروازہ کھٹ کڑانے لگتی ہے اور اسے باہر بلاتی ہے اور یہ ڈے وہی ہے یعنی پرام کا ڈے اسی کے لیے ایمی مریہ کو پاپا کی پری بنا دیتی ہے اور گوڈ کی ونٹر پرام چلی جاتی ہے اور فیلحال اس کو سکیٹنگ بھی نہیں آتی اس کے باوجود بھی وہ فیلڈ میں جانے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں تو مریہ کو اکیلا دیکھ کر شین مریہ کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ایسے ہی یہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں تو اسی ڈانس کے بیچ میں مریہ شین کو اپنے گلے لگا لیتی ہے کیونکہ مریہ اپنی لائف میں کسی لڑکے کے اتنے قریب نہیں آئی وہ نیچے گر جاتی ہے اور یہی موقع دیکھ کر مارک وہاں پر آتا ہے اور مریہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھیچنے لگتا ہے یہاں پر لیلی چاہتی تھی تو مارک کو روک سکتی تھی لیکن لیلی نے مارک کو نہیں روکا شین مریہ کو بچانا چاہتا تھا لیکن لیلی شین کو روک لیتی ہے اسے جانے نہیں دیتی اس کے بعد مریہ روتی ہوئی اپنے گھر آتی ہے اپنے باتروم میں آتی ہے اور یہ سارا خصہ احرام کو بتاتی ہے اور احرام اس کا غم دیکھ کر کہہ دیئے آؤ میں تمہارا غم اب دور کر دوں گی اور اسی طرح احرام مریہ سے کہہ دیئے اپنے دونوں ہاتھ شیشے پر رکھو اور مجھے کس کرو تو اسی طرح مریہ ویسا کرتی ہے تو بیم یہاں پر کیارکٹر چھینج ہوتا ہے یعنی مریہ شیشے کے اندر چلی جاتی ہے اور احرام باہر آ جاتی ہے اور احرام باہر آنے کے بعد اس کا کیارکٹر کچھ الگ ہی لیول کا ہوتا ہے یہ گھمن میں آ جاتی ہے یعنی مریہ کا بالکل اپوزٹ تو اسی رات ایمی ایک دھڑانا سا خواب دیکھتی ہے کہ اس کے کوک سے خون بہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر ایمی جھٹکے سے اٹھ بیٹھتی ہے دوسرے دن احرام اسی گھمن میں سکول آتی ہے اور سیم اسی طرح مارک احرام کو چھینجنے لگتا ہے لیکن اس بار احرام مارک کی بیزتی کر دیتی ہے اس کے بدلے میں مارک احرام کو جواب بھی نہیں دے پاتا اس کے بعد لیلی احرام کے پاس آتی ہے اور اس کو جھوٹی تسلی دینے لگتی ہے لیلی احرام سے کہتی ہے کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا میں مارک کو روکنا چاہتی تھی لیکن میں روک نہیں پائی تو اس کی بات کو ایکسکیوز کرتے ہوئے احرام لیلی سے کہتی ہے خیر جانے دو مجھے سکیٹنگ سکھاؤ تو لیلی کہتی ہے اب تو پرام ہو گیا اب کس بات کے لیے سکیٹنگ سکھنا چاہتی ہو تم تو احرام کہتی ہے سیخنے میں کیا ہے کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن لیلی سکھانے سے پہلے احرام جب بھی اس کو ٹائم ملتا تب وہ سکیٹنگ کی پریکٹس کرنے لگتی ہے تاکہ احرام لیلی کو بیٹ کر سکے سکول ہونے کے بعد احرام اپنے ڈیٹ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے یعنی احرام نے پہلی بار اپنے ڈیٹ کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے اسی لیے اس نے ایسا کہا ہے اور احرام ریسپشنس کے پاس جا کر اپانمنٹ بک اوپن کرتی ہے اور اس میں ایک عورت کا گیارہ بجے اپانمنٹ ہوتا ہے احرام اس پیشنٹ کو کال کر کے ایک بجے کا اپانمنٹ فکس کر دیتی ہے یہ پیشنٹ اور کوئی نہیں جب پہلے اس عورت دکھائے تھا وہی عورت ہے یہ پیشنٹ اور جب ریسپشنس آتی ہے تو احرام اس سے جھوٹ کہہ دیتی ہے وہ کہتی ہے ڈیٹ نے مام کو ایک بجے لنج کے لیے بلائے ہے تو پلیز تم میری مام کو کال کر کے بول دو تو احرام جانے کے بعد سم اسی طرح وہ ریسپشنسٹ ایمی کو کال کر کے ایک بجے لنج کے لیے بلاتی ہے اور ٹھیک ایک بجے احرام اپنے ڈیٹ کے کلینک کے باہر کھڑی رہتی ہے اور یہ نظارہ دیکھتی ہے یعنی یہ عورت اور ایمی یہ دونوں ایک ہی ساتھ ایک بجے کلینک میں جاتے ہیں تو ایمی کو یہاں پر یہ بات پتا جلتی ہے کہ ڈین کا افیر اس عورت کے ساتھ ہے اور یہاں پر ایک مشن پاس یعنی احرام نے اپنے پیرنٹس کا ریلیشنشپ بھی چھوپٹ کر دیا ہے تو اسی دن رات جب یہ دونوں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو احرام اپنی ماں سے اپنی ڈیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ ڈین ابھی بھی گھر نہیں آیا تو ایمی احرام سے کہتی ہے ڈین کو تھوڑا کام ہے وہ لیٹ سے آئیں گے لیکن یہاں پر احرام اپنی ماں سے بتمیزی کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے ڈین کا افیر کسی عورت کے ساتھ ہے یہ سننے کے دیری ایمی اپنی بیٹی کو ایک کھپڑ مار دیتی ہے اور احرام وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے وہاں سے وہ ماریا سے ملنے آتی ہے یعنی وہ شیشے میں تو یہ سارا سب کچھ دیکھ کر ماریا رونے لگتی ہے اور ماریا احرام سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو احرام ماریا کو کہتی ہے تم جشت دیکھتی جاؤ میں سارے کے سارے پرابلمز فکس کر دوں گی اور یہاں پر تمہارے ڈائٹ کا کسی عور کے ساتھ افیر تھا وہ میں نے توڑ دیا بس تو ماریا اس کے باتوں میں آ جاتی ہے اس کے بعد سکول میں موقع دیکھ کر احرام مارک کا پیر ایک شٹک سے توڑ دیتی ہے یعنی مارک کو سبق سکانے کے لیے اور یہاں پر بتایا جائے تو ماریا بھی اندر سے یہی چاہتی تھی تو دوسرے دن لیلی احرام کو سکیٹنگ سکانے کے لیے اسی سپورٹ لے جاتی ہے تو یہاں پر احرام اور ماریا یہ دونوں بہت خوش نظر آتے ہیں اب چونکہ احرام سکیٹنگ سک چکی تھی اور بنا سہارے کے سکیٹنگ کرتی رہتی ہے یہ دیکھ کر لیلی شاک میں رہ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ان دونوں کی بیج چھوٹا کامپیٹیشن ہوتا ہے اور اسی کامپیٹیشن کے درمیان احرام لیلی کا پیچھا کرتی ہے اسے گسے سے دیکھنے لگتی ہے تو اس کا بیہیوئر دیکھ کر لیلی اسے بچنے کے لیے بھاگنے لگتی ہے لیکن احرام لیلی کا پیچھا کرتی ہے اور اسی طرح لیلی ایک جگہ پر فیصل کے گیٹ جاتی ہے اور اس کا سر ایک دیوار سے ٹکر خوا جاتا ہے اس کے قارن اس کی موت ہو جاتی ہے اسی دن رات دو پولیس والے احرام کے گھر آتے ہیں احرام سے پوچھتاچ کرنے کے لیے لیکن احرام ان دو پولیس والوں سے کہتی ہے میری بیٹھی فیلحال افسر سی ہے آپ اس سے بعد میں پوچھتاچ کر لینا تو اسی طرح وہ دو پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب احرام برش کر رہی ہوتی ہے تو مریہ لیلی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیوں اس نے لیلی کا قتل کر دیا تو احرام کے دیئے میں نے اس کا قتل نہیں کیا اٹلیسٹ میں نے اس کو چھوا تک بھی نہیں ہے وہ صرف اپنے آپ گر گئی تھی اور وہ صرف ایک ایک ایکچڈنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں اور تمہاری زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لیکن بھر بھی مریہ اپنے فرن کو لے کر بہت روتی ہے اور مریہ احرام کو اپنی پلیس میں واپس جانے کے لیے کہتی ہے لیکن کسی بھی طرح کر کے احرام مریہ کو سمجھاتی ہے اور اسے وہی پر ہی رکھ دیتی ہے تو دوسرے دن جب لیلی کا فنرل ہوتا ہے تو اس فنرل میں یہ انسپیکٹر بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو یہ انسپیکٹر کو دیکھ کر احرام لیلی کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے کہ تب ہی اسے شہن روک لیتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھوں شیئر کرنے لگتے ہیں اسی رات احرام کو شہن کا میسیج آتا ہے کہ اس نے اس کے گھر پہ ملنے کے لیے بلایا ہے یعنی فنرل میں ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا گم شیئر کرتے ہیں اسی لیے شہن نے احرام کو اس کے گھر بلایا ہے تو یہاں پر یہ دونوں سموک کرتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر احرام شہن کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے شہن احرام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یہ غلط ہے تم ہج جاؤ یہاں سے پلیس سٹاپ کرو لیکن احرام نہیں رکتی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں وہی پر ہک اپ کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح ان دونوں کا ریلیشنشپ بن جاتا ہے اس کے بعد ویکلی روٹین کی طرح ڈین احرام کو باہر ڈینر کروانے کے لیے لے جاتا ہے یہاں پر احرام بہت عجیب کا خانہ آرڈر کرتی ہے یعنی وہ آرڈر کرتی ہے یہ کھیکڑا کریاب بولتے ہیں نا اسی کو احرام یہ زندہ کھانے لگتی ہے اور اسی میں احرام اپنی ڈینر سے پوچھتی ہے کیوں آپ گھر نہیں آ رہے ہو تو ڈین احرام کو کہتا ہے تمہاری ماں اور میرے بیچ کچھ ریلیشنشپ پرابلم ہے جب تک یہ سال نہیں ہوتے میں گھر نہیں آ سکتا اور تم فکر مت کرو یہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں گے تو اسی طرح باتوں ہی باتوں میں احرام وہاں پر بتمیزی کرنے لگتی ہے دھنگ سے نہیں بیٹتی اب چونکہ ڈینر کو سب کچھ پرفیکٹ رہنا ہے تو یہاں پر ڈین اپنے بیٹی کو ڈاٹنے لگتا ہے سیدھا بیٹنے کے لیے کہتا ہے اپنا موہ صاف کرنے کے لیے کہتا ہے وہ ڈھنگ سے کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن بھر بھی احرام اکڑی رہتی ہے تو ڈین اپنا فون لے کر احرام کو اس کے خود کو دکھاتا ہے اور افکرس آپوزٹ سائیڈ میں مریہ ہوتی ہے اور مریہ ایسی بتتمیز قسم کی نہیں ہے تو مریہ کو دیکھ کر احرام سٹرائٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہاں پر احرام کو ڈین پر بہت بستہ آتا ہے اس کے بعد احرام اور شین یہ دونوں اپنا سکول بنک کر کے احرام کے گھر آتے ہیں اور جب ایمی احرام کو اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو احرام اس کی ماں کو کہتی ہے اسکول کا پروجیکٹ ہے اسی لیے شین ہمارے گھر آیا ہے اور اسی طرح احرام اپنی ماں کو چپ کر آ دیتی ہے اور یہ دونوں احرام کے کمرے میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر یہ دونوں ہک اپ کرتے ہیں دوسرے دن احرام اور شین یہ دونوں سکول جاتے ہیں تو احرام سکول کے باہر پولیس والوں کو دیکھ لیتی ہے اور شین سے کہتی ہے چلو آج بھی ہم سکول کو بنک مارتے ہیں کسی دوسری جگہ پر جا کے انجائے کرتے ہیں لیکن شین کہتا ہے نہیں آج میں بنک نہیں مار سکتا مجھے آج اگزام ہے لیکن کسی بھی طرح کر کے احرام شین کو ایک لوکل ہوتل بلا لے آتی ہے تاکہ وہ دونوں یہاں پر کچھ ٹائم بیتا سکے لیکن تب ہی شین کو اس کی ماں کا کال آتا ہے اور اس کی ماں شین سے کہتی ہے تم کہاں پر ہو تم سے پوچھتاچ کرنے کے لیے پولیس سے تمہارے سکول آئی ہے تو شین کہتا ہے ہاں میں راستے میں ہوں میں تھوڑی دیر بعد سکول جاؤں گا تب میں پولیسوں سے ملوں گا ان فیکٹ یہاں پر شین جھوٹ کہہ دیتا ہے تو یہی بات شین احرام کو سمجھاتا ہے کہ ہم کو جل سے جل سکول لوٹنا ہوگا کیونکہ پولیس آئی ہوئی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پولیس کی ہیلپ کرے لیکن اس کے لیے احرام نہیں مانتی احرام شین کو اپنے پاس ہی رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن شین اس کی باتوں کو نہیں مانتا اور وہ جو بروم سے باہر جا رہا ہوتا ہے تب احرام ایک بارٹر لے کر شین کے سر پہ مار دیتی ہے جس کے وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور لٹریلی یہاں پر اس کو ماننے کا ارادہ نہیں تھا یہ تو بائی میسٹیکلی ہو گیا ہے تو وہی پر میرر ہوتا ہے اور افکرس میرر میں مریہ ہوتی ہے وہ دیکھ کر مریہ اس گلاس سے باہر آنا چاہتی ہے بہت گھٹ گھٹ کے رونے لگتی ہے اور نیردہ احرام اس کی باتوں کو نہیں مانتی وہ چھپکے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک فلیش بیک دکھائے جاتا ہے یعنی ایمی کو ایک برے سپنے آنے لگتے ہیں ایک لڑکی پرفیکٹ نہیں تھی یعنی اس کے باڈی میں کچھ آئپس تھے کچھ کمیاں تھی اب چونکہ دین کو سب کچھ پرفیکٹ ہونا ہے تو اس وقت دین آئمی سے کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اسی طرح دین ان پرفیکٹ بچی کو برف میں چھوڑ دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے وہ دیکھ کر آئمی بہت تڑپنے لگتی ہے کہ اس کی بچی کو اسے لوٹائے جائے تو اس طرح مریہ کی جڑوا بہن ماری جاتی ہے اب آدھے پریزنٹ پر یہاں پر اہرام ناٹک کرتے ہوئے اپنے ڈیٹ کے کلینک کو آتی ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتے ہیں ڈیٹ مجھے کسی نے خوب شراب پلائی ہے اور کس نے پلائی ہے مجھے خود یاد نہیں پلیس میری ہلپ کرو تو ڈین اپنے بیٹی کو پیشن کے بیٹ پر سلا دیتا ہے اور اس کا نشہ ہترنے کے لیے کچھ لکویڈ لاتا ہے لیکن اہرام کچھ بہانہ کر کر اس لیکیٹ کو فیک دیتی ہے اور جب ڈین اپنے شٹ کو کلین کرنے جاتا ہے تب اہرام اپنا شٹ نکال کر نیکڑ کھڑی ہو جاتی ہے وہ دیکھ کر ڈین اپنے بیٹی پر بہت گصہ ہونے لگتا ہے ڈین اہرام سے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو تم نشے میں ہو جل سے جل تم اپنا شٹ پہن لو اور ایسے ہی ڈین ڈھاٹتے رہتا ہے اور ادھر اہرام اپنا نیچے کا سکیٹ بھی اوپن کر دیتی ہے اور فلی نیکڑ اپنے ڈیٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے میں آپ کو پرفیکٹ نہیں دیکھتی کیا میں ایسے ہی خوبصورت نہیں ہوں ذرا آپ مجھے دیکھ کر بتائیے پلیس دیکھئے ڈیٹ میری طرف تو ڈین اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے You are so beautiful وہ سن کر اہرام کہتی ہے کیوں آپ مجھے ایسے ہی پسند نہیں کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے اہرام ایک بلیڈ لے کر دین کا گلہ کار دیتی ہے اس کی وجہ سے دین کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بلیڈ کلین کرنے کے لیے اہرام ایک میرر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور مریہ کو بلانے لگتی ہے لیکن اس بار مریہ اس کے سامنے نہیں آتی تو یہاں پر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ مریہ کو اپنے خود کے کیے پر پشتاوا ہے کیونکہ مریہ نے ہی اہرام کو باہر نکالا ہے اور اسی کی قاران یہ پرابلمز اور بڑھتی چلی گئی اب کیا مریہ کسی کے مو دکھانے کے لائق رہے گی اس کے بعد اہرام باہر آ کر اس بلیڈ کو ایک گٹر میں فیک دیتی ہے اور اسی تھنڈے کلائمٹ میں چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنی ماں کے بغل میں جا کے سو جاتی ہے تو یہاں پر کچھ ایمیجس آف سیکونس دیکھنے کو ملتی ہے یعنی اہرام کبھی لیفٹ میں ہوتی ہے کبھی ریٹ میں ہوتی ہے کبھی لیفٹ میں ہوتی ہے کبھی ریٹ میں ہوتی ہے جیسا ہم میرر کے ترو آپوزیٹ سائٹ دیکھتے ہیں نا اسی طرح تو اسی طرح فلیش ہوتے ہوتے ایک ایمیج لاش میں دکھائی دیتی ہے جس میں ایک طرف مریہ ہوتی ہے اور دوسری طرف اہرام اور بیچ میں ان کی ماں ہوتی ہے اور اس کی ماں ان دونوں کو باہوں میں لیے سوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ مووی دی اینڈ ہوتی ہے تو دوستوں اب آتے ہیں اس کے انڈنگ کی طرف تو ایکچولی میں ایرام نام کی لڑکی ہائی ہی نہیں ہے یہ صرف مریہ کا ایمیجنیشن تھا یعنی سائیکلوجی کے حساب سے ہر ایک انسان کے اندر دو کیاکٹرز موجود رہتے ہیں تو اسی چیز کو ڈریکٹر نے یہاں پر درشایا ہے یعنی جب کوئی انسان اکیلے میں رہتا ہے تب اس کا اصلی کیاکٹر باہر آتا ہے تو اسی مووی میں بھی ایرام کا کیاکٹر جب باہر آیا تب مریہ نے وہ سکیننگ ریپورٹ دیکھی تھی جس میں دو بچے کوپ میں تھے تب ہی سے مریہ ایمیجنیشن کرنے لگی تھی اور اس کا ایمیجنیشن بالکل آپوزیٹ تھا یعنی مریہ کا آپوزیٹ ایرام مریہ بھولی بھالی گم کو سہنے والی پرابلم کو سہنے والی لیکن اس کا بالکل آپوزیٹ ایرام اور وہ اٹلاسٹ کئی انسانوں کا قتل بھی کر دیا نہیں دوستوں یہاں پر دیکھئے ایک انسان کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی مطلب کچھ بھی بس اس کو اس چیز کے بارے میں ٹھان لینا چاہیے یا تو بھی اس چیز کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تو یہاں پر مریہ ایک ہی لڑکی ہے جو بہت معصوم لیکن اس نے ایرام کا کیارکٹر ایمیجنیشن کر لیا تھا جس کے قارن وہ اپنے پیرنٹس کو موت اور جواب دیتی تھی اور مارک کو بھی اس کا پیٹ توڑ دیا تھا تو کوئی بھی چیز انسان کی سوچ میں ہے اور دوستوں سوچو اور کچھ بڑا سوچو آگے بڑھنے کا سوچو سیکسس کا سوچو کامیابی کا سوچو نہ آئے کہ اپنے سوچ کو برے کاموں میں لگاؤ تو ملتے ہیں اگلی وڑ میں ٹیک کیر ٹڑا بابائی سی یو